ہماری ویڈیو میں ہم نے انٹرڈکشن لیا تھا جس میں ہم نے سیلیکشن پروسیس کیا دوسری ویڈیو میں جو ہے وہ پھر انیشل ٹیسٹ جو ہے آپ کی اس میں انٹلیس ٹیسٹ کے پورشن کو ہم نے ایکسپلور کیا اور تیسری ہماری ویڈیو جو ہے وہ انٹلیس ٹیسٹ کی جو ہے وہ ٹائپ ہے تین ٹائپ سے بسیکلی ٹھیک ہے نالا جیسٹ کی وہ ڈسکس کریں گے تینوں تو چلی شروع کرتے ہیں ریکیپ جو ہے وہ یہاں پر دینا تھا تو میں نے پچھلی سلائیڈ میں دے دیا پر یہاں پر پھر ایک جو ہے وہ کوششن ہے جو کہ گلاس ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا اس کو سال کریں گے کوششن ہے کہ بلائنس اسٹ آئے جیسے بلائنس اور آئے یہ دونوں ویریابلز ہیں ان دونوں میں ریلیشن کیا ہے کہ جو اندھاپن ہے وہ اس کا تعلق آنکھوں سے مطلب کہ آنکھوں سے بندہ جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے اسی طرح سے بہرہ کون سے جو ہے وہ آرگن سے ہوتا ہے کانوں سے بہرہ ہوتا ہے یہ تو ہمارا بھی آپ ہیں جو ہے اسی طرح سے کریکٹ ہے اور یہ ایک اور آپ کے لیے ایکسرسائز ہم نے گلاس ویڈیو میں دی تھی اور یہ بھی ہے تو اگر آپ یہ سول کرنا چاہیں تو ویڈیو پاس کرے گا کیا آپ اس کو سول کر سکتے ہو ایک آدم آپ کو جو ہے وہ سول کر کے بتاتے ہیں میر جو ہے ہارس کی جو ہے فی میل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مطلب کہ گھوڑی ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ہے اس کا جو ہے وہ میر کا ہارس جو ہے وہ دوسرا جنڈر ہے میل جنڈر ہے اسی طرح سے بچ کا جو ہے وہ میل جنڈر کیا ہوگا تو ڈاگ ہوگا تو آپ کا جو ہے بی اپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے تو اسی طرح سے اس میں کیا ہوگا کہ کافی جو ورٹس ہوں گے وہ کیب لے رہے ہوگی ان کی اگر آپ کو میلنگ نہیں آتی ہوگی تو آپ اس کو سول اسی طرح سے نہیں کر سکتے تو اس کے لیے سولیشن یہ میں بتاتا ہوں سٹوڈنٹس کو تقریبا کہ جو بھی آپ کوئی بک لینڈ اس کی اس کو آپ جب سول کریں گے اس میں جو ورٹس آتے ہیں آپ کو ڈفیکل لگتے ہیں ان کی میننگ آپ دیکھ لیں وہی ورٹس ہوتے ہیں سیم جو کہ ٹیس میں بھی ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں دوسرے بکس میں بھی جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں اب یہ تھوڑا ڈفرنٹ ہے کوسن تو اس کو سال کریں گے این اور پی کے درمیان جو ریلیشن ہے وہی اس اور جہاں پر جو آئے کا آپشن اس کے درمیان ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اب این اور پی کے درمیان کس طرح آپ پتا کریں تو این اور پی کے درمیان آپ دیکھیں ایم این او اور پی آتا ہے صحیح ہے مطلب کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے او ایک ورڈ ہے جو کہ سکپ کیا گیا ہے اسی طرح سے اس اور دوسری ورڈ کے درمیان ایک ورڈ ہم نے سکپ کرنا ہے اس کے بعد کیا آتا ہے آر تو آر ہم نے کر دیا اس کے اس کے بعد سوری اس سے جو ہے وہ پہلے آتا ہے آر اور اس کے بعد آتا ہے ٹی ٹھیک ہے ٹی کو ہم نے کر دیا اس کے اس کے بعد آئے گا یوں اب یوں آپشن میں ہوگا وہ ہمارا کریکٹ آپشن اے آپشن جو ہے وہ یوں اور وہ ہمارا کریکٹ آپشن ہے تو اسی طرح سے یہ نالا جیس ٹائپ ون تھی آج نالا جیس ٹائپ ٹو کو جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے اور آج ہی کی ویڈیو میں انالا جیس ٹائپ ٹری بھی ہم نے سیکھنی ہے تو انالا جیس ٹائپ ٹو جو ہے اس میں کیا ہوگا جو لاس جو ٹائپ تھا پہلا اس میں جو بھی کوشن پوچھا جاتا تھا وہ سنٹینسز میں ہوتا تھا اس میں کیا ہوگا ڈائریکٹلی جو وہ ویریبل سے جن میں آپ نے ریلیشن بتانا ہے وہی دیئے گئے ہیں بیچ میں جو ہے وہ کولنڈ دی گئی ہے صحیح ہے تو اسی طرح سے اب ان دو ویریبل میں جو ریلیشن ہوگا سیم انالا جی وہی ہے سیم میتھڑ وہی ہے وہی آپ نے یہاں پر اپلائے کرنا ہے تو لاہور اور پنجاب میں ریلیشن کیا ہے کہ لاہور پنجاب کا پیٹل سٹی ہے اسی طرح پشاور کس کا پیٹل سٹی ہے کے پی کے کا تو یہاں پر کے پی کے آئے گا آپ کا کریکٹ آفشن ہے اسی طرح سے کوشن ہے بلیک سیمت ہیمر تو بلیک سیمت اور ہیمر میں جو ریلیشن ہے وہی ایسا ہی ریلیشن دو ویریبل میں ہونا چاہی آپشنز میں سے وہ تلاش کرنا ہے میں اب بلیک سیمت دوہر کے پاس ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے اسی طرح سولجر کے پاس ہمیشہ گن ہوتی ہے ہمیشہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے گن اور اسی طرح سے مرچن کے پاس ہمیشہ جو ہے وہ اسکیل ہوتی ہے اسکیل نہیں ہوتی اس کے پاس کلرک کے پاس ہمیشہ فائلز ہوتی ہیں نہیں مطلب جب وہ کام کرتا ہے تو اسی طرح سے کارپینٹر کے پاس سا کلہاری ہوتی ہے تو کارپینٹر کے پاس جو لکڑیاں کارتا ہے اس کے پاس ہمیشہ کلہاری ہوتی ہے تو ڈی آفشن جو ہے کریکٹ ہے سولجر کے پاس ہمیشہ گن نہیں ہو سکتی کوئی دوسرے وپنس بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں جسے آپ کا پسٹل ہو جاتا ہے آپ کی سورڈ ہو جاتی ہے نائف ڈیگر وغیرہ یہ ساری چیزیں اسی طرح مرچن کے پاس بھی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اس کے پاس اس کے انسٹرومنٹس ہوں ترازی وغیرہ ہو اس کے پاس یا پھر اس کے پاس جو بھی سیدھے سامان بیچنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے پاس ہوں گی کلرہ کے پاس ہمیشہ فائلس نہیں ہوتی اس کے پاس ٹائپ رائٹر ہو سکتا ہے اس کے پاس مطلب کے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں تو اب اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ڈی ہوگا اسی طرح سے نیکس کوشن ہے بیرو میٹر اور ہائیڈرومیٹر ٹھیک ہو گیا اب اس طرح کا ریلیشن آپشن میں سے دیکھیں اب بیرو میٹر سے ہم کیا میر کرتے ہیں ہمیشہ ہم پریشر میر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پر پریشر آگیا آپ کا ہائیڈرومیٹر ہم ہیومیڈی کو ہائیڈرومیٹر سے میعر کرتے ہیں بیرو میٹر رہا ہائیڈرومیٹر دونوں انسٹرومن سے ٹھیک ہو گیا اب یہ پریشر کا ہے یہ بھی میریٹی کا ہے تو ٹائریک جہاں پر ایک پریشر آگیا ہے ایک سائیڈ اسی طرح سے یہ چھوٹی چیز ایکسرسائز آپ کے لیے آپ جو ہے وہ ویڈیو پاس کر کے جو ہے ایکسرسائز کو سال کر سکتے ہو اور نیکس جو ہے اس میں کچھ ورٹ ہوں گے اگر چاپ کو نہیں پتا ہوں گے تو آپ کے لئے ڈیفیکل ہی ہو سکتی ہے تو میرے آپ کو پہلی بتایا کہ آپ ڈکشنری سے وہ ورٹس کی میننگ دیکھ لیں اور بک آپ کو بھی ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر پڑی ہیں گوگل پر فیس بک پر کئی جگہوں پر آپ کو گروپ میں لنکس مل جائیں گی وہاں سے انٹلین سے اس کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اسی طرح سے انالوجی ٹیس ٹائپ تھری ہے اب انالوجی ٹیس ٹائپ تھری میں کیا ہوگا تین چار ورٹس دی جاتے ہیں آپ کو جیسے یہاں پر فالسوڈ پھر مس ریپریزنٹیشن ڈیسیپشن اب ان تینوں یا چار ورٹس جو بھی دیے جائیں کوسٹن میں ان تینوں کے ریلیٹڈ کیا ہوگا نیچے جو ہے وہ سٹیٹس میں دی گئی ہوتی ہیں اس کو ڈسکرائب کرتی ہیں تینوں ورٹس کو جو سٹیٹمنٹ اچھی طرح سے اگر ڈیفائن کرے گی ان ورٹس کو وہ کریکٹ آپ کا آپشن ہوگا جیسے کہ یہ فالسوڈ مس انٹرپریٹیشن اور ڈیسیپشن یہ تینوں کیا ہیں آپس میں یہ سنانمس ہیں ان تینوں کی جو میننگ ہے وہ سیم ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپشن ہے دے آر آر سنانمس تو یہ آپ کا آپشن کریکٹ ہے ٹھیک اس طرح کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ یہاں پر ہیں آپ کی سٹیٹمنٹ ان کو ڈیفائن اچھی طرح سے نہیں کریں گی اس طرح دوسرا اگزمپل ہے جیسے یہاں پر گوٹ ہے کاو بفیلو اب یہ تینوں کو جو بیسٹ جو ہے وہ ڈیفائن کرے گی سٹیٹمنٹ وہ ہماری کریکٹ ہوگی دے آر آل انیمل جی ہاں یہ سارے انیمل ہیں یہ بھی ڈیفائن کر رہی ہے دے آر فاؤنڈ آل آور ان دا ورلڈ تو بفیلو جو ہے پوری دنیا میں نہیں پائی جاتی کچھ جگہوں پر پائی جاتی اور وائس فرسہ یہ بھی ہیں جو کچھ جگہوں پر پائے نہیں جاتے تو یہ آپ کی سٹیٹمنٹ غلط ہو جاتی ہے دے آل ہیو ریڈ براؤن کلر تو ان سب کو ریڈ براؤن کلر ہوتا ہے نہیں ڈیفرنٹ کلر کی بھی جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہیں اسی طرح سے دے آل کیو ملک تو یہ بھی جو ہے وہ کریکٹلی ڈیفائن کرتا ہے تو اینیملز میں دوسرے اینیملز بھی آ جاتے ہیں پر یہ بہتر نمون ہے اس کو جو ہے وہ کلاسیفائی کر رہا ہے کیونکہ یہ میملز ہیں تینوں اور تو اس وجہ سے سی آپشن کے ساتھ ہم جائیں گے یہ ہمارا آپشن کریکٹ ہے تو اس کی ہم نے ایک سر سیزہ آپ کو نہیں دی پر آپ کو ہم نے یہ سمجھا دیا ہے اس کے ایک سر سیزہ آپ کہیں سے سالو کریں اور یہ اتنا زیادہ آپ کے پیملوں کو اس میں یہ ٹائپ جو تھی لاسٹ والی یہ پوچھ ہی نہیں جاتی ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو اس پر زیادہ زور ہوتا ہے تو ان پر آپ پریکٹس کریں ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ سیریس کمپلیشن ٹیسٹ پر ہوگی ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے ہم اس میں کوشش کریں گے کہ دوسری ایک ٹائپ کلاسیفیکشن آر آدمیڈ آؤٹ بھی اسی میں سیکھ لیں تاکہ تیزی سے ہم انٹلین سے اس کمپلیٹ کر دیں اور پھر ہم اکیڈیمک ٹیسٹ کی طرف جائیں کیونکہ بہت زیادہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کریں کہ اکیڈیمک ٹیسٹ پر ویڈیو بنائیں تو اس پر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے جلدی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس مارس اپریل تک کا ٹائم ہے تو آس جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہو